دودھ کی شکل تک دیکھی نہیں جنہوں نے انہیں کھیر چاہیے اور جو کھٹا مانگ مانگ کر دہی جماتے ہوں انہیں پنیر چاہیے اور کرم ہوں جن کے کالے سے بھی زیادہ کالے کرم ہوں جن کے کالے سے بھی زیادہ کالے انہیں تقدیر چاہیے سالوں سے پاکستان تو سملتا نہیں ہے انہیں کشمیر چاہیے ایک بات مجھے اور یاد آئی رام بھائی بول رہے تھے محلہ جو ہے ناری سپر بھاری آپ بول رہے تھے واقعی ایک بات تو ہے آج ناری پرش کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چل رہی ہے ہر شیطر میں آگے بڑھ رہی ہے بس ایک ہی ایسا شیطر ہے جس میں محلائیں نہیں پائی جاتی اور وہ ہے فائر بریگیڈ کیونکہ محلاؤں کا کام آگ بجھانا نہیں ہوتا پوروش تو اتنا ڈرہ ہوا ہے دیرے دیرے بجا رہا ہے پتہ ہے مجھے بھائی صاحب آپ من سے سن رہے اس لئے آپ کو بتاتا ہوں پوروش بیسیکلی ڈر پوک پرانی ہے ایک ایک کی تعلی ملے گی پوروش بیسیکلی ڈر پوک پرانی ہے جب شادی کرنے جاتا ہے تب بھی سو ڈیڑھ سو کی برات لے کے چلتا ہے محلہ پوروش کے گھر میں اکیلے گھستی ہے تالی بجانا گلت جگہ بجانا محلہ پوروش کے گھر میں اکیلے گھستی ہے اب بجے گی اور ایسے گھستی ہے ایسے گھستی ہے کہ پھر اس سے پوچھے بھی نہ گھر میں کوئی گھس نہیں سکتا مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ پاپا کی کچھ اکاد دوہا میں پڑھوں تو اگر آپ اجازت دیں تو میں دو تین دوہے پاپا کے آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا اتنی کمزور تالیوں میں تو میں خود کے نہ پڑھوں ہمارے سس پی ساپ بیراجمان ہیں کہ دھن چاہے مت دیجئے جگ کے پالنہار کہ دھن چاہے مت دیجئے جگ کے پالنہار پر اتنا تو کیجئے کہ ملتا رہے ادھار اور دوہا دیکھنا کہ نیتا کو کہتا گدھا شرم نہ تجھ کو آئے نیتا کو کہتا گدھا شرم نہ تجھ کو آئے کہیں گدھا اس بات کا برا مان نہ جائے اور اس دوہے پہ سب کی تالیاں ملیں گی کہ سارے نیتا چور ہیں جس کو دیکھو کھائے سارے نیتا چور ہیں جس کو دیکھو کھائے اور ہریش چندر اس کو کہو جو نہ پکڑا اور اس سے بڑیا دوہا میرے پتا نے نہیں لکھا میری نظر میں دھائی ازار سے اوپر دوہے لکھے ممتہ جی سنیے گا کہ چلتی لوکل ٹرین کو پرجا تنتر ہی مان دشت دیکھنا کہ چلتی لوکل ٹرین کو پرجا تنتر ہی مان پچھلے ستر سال سے لٹک رہا انسان پچھلے ستر سال سے لٹک رہا انسان لٹک رہا انسان آپ لوگوں نے بہت من سے سنا میری چھاتی بھی نریند موڈی جی کی طرح ہو گئی چھپنیچ کی اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو ایک بات زہردار تالیاں دیکھیں مجھے بدا کریں مجھے بات زہردار تالیاں